احمد اللہ وَنَشَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا فَصَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اما بعد فَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْد وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِطَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوذَهُنَّ فَائِضُوهُنَّ وَحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِ وَادْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ وَلَا تَبُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَاثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا محترم بذرگو دوستو عزیزو اور بھائیو آپ کو معلوم ہے کہ ہم پچھلے کئی اجتماعات سے اسلام کے معاشرتی نظام کا مطالعہ کر رہے ہیں اور پچھلی مرتبہ ہم نے قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر چونتیس کے حوالے سے مرد و عورت کی ذمہ داریوں پر یہ نظر ڈالی تھی کہ اسلام میں گھر ایک ادارہ ہے اور ہر ادارے کا کوئی نہ کوئی سربراہ ہوتا ہے وہی اس کا انچارج ہوتا ہے اللہ تعالی ہم سب کا مالک ہے اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہے تو جس کو چاہے اس ادارے کا سربراہ بنا دے اس نے اپنے اس اختیار کی بنیاد پر مرد کو گھر کا سربراہ مقرر کیا ہے اگر وہ چاہتا تو عورت کو سربراہ مقرر کر دیتا جیسے کسی بھی ادارے کا چیف ایکزیکٹیو جس کو چاہتا ہے جی ایم بناتا ہے جس کو چاہتا ہے کسی شعبے کا منیجر بناتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو کوئی جوب اسائن کرتا ہے اللہ تعالی نے مرد کو گھر کا انچارج بنایا ہے اور عورت کو اس کا ماتحت بنایا ہے اور ڈیوٹیز اسائن کی ہیں کہ گھر کو منیج کرنا اور اس کو فائنانس کرنا اور اس کے نظام کو درست رکھنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے اور میاں بیوی کے تعلق کے نتیجے میں اولاد پروڈیوز کرنا اور اس کی ابتدائی نکے داشت اور اس کی نورشمنٹ کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے جو بنیادی بات ہم نے جہاں سے شروع کی تھی وہ پھر یاد کرا دوں کہ انسان کا جسم یا کسی بھی زندہ چیز کا جسم سیل سے بنتا ہے اور ہر سیل میں ایک سیل وال ہوتی ہے اس کے اندر پروٹوکل آزم ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے اس نیوکلیس میں کرومو سومز ہوتے ہیں کرومو سومز کو وہ لوگ کے جو بائیولوجی نہیں پڑے ہوئے ان کی آسانی کے لیے اگر میں بتاؤں تو یہ اس جاندار کا سوفٹ ویر ہوتا ہے جس طرح مختلف ہارڈ ویرز ہیں ہمارے سامنے لیپ ٹاپ ہے ڈیسٹ ٹاپ ہے پھر یہ ہمارا انڈرائیڈ فون ہے یہ پورا پورا کمپیوٹر ہے لیکن ہر کمپیوٹر اپنے سوفٹ ویر کے مطابق کام کرتا ہے کوئی سوفٹ ویر آپ لیپ ٹاپ میں انسٹال کر دیں تو لیپ ٹاپ بھی اس طرح کام کرنے لگے گا کوئی سوفٹ ویر آپ ڈیسٹ ٹاپ میں انسٹال کر لیں جو ڈیسٹ ٹاپ اس طرح کام کرے گا اور اگر آپ وہی سوفٹ ویر اپنے انڈرائیڈ فون میں انسٹال کر لیں تو آپ کا انڈرائیڈ فون بھی اسی کے مطابق کام کرتا ہے بظاہر جو ہارڈ ویئرز ہیں وہ مختلف ہیں لیکن اصل چیز جو ہے وہ سوفٹ ویئر ہوتی ہے تو مرد اور عورت کے وجود میں اللہ تعالیٰ نے قدرِ ڈیفرنٹ سوفٹ ویئر انسٹال کیا ہے یعنی انسانی جسم میں تیس جوڑوں کی شکل میں چھالیس کروموسوم ہوتے ہیں ہر سیل کے اندر عورت کے تمام سیلز میں وہ کروموسوم جو ہیں وہ ایکس ایکس جوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور مرد کے ہر سیل میں ایک جوڑہ ایکس وائ ہوتا ہے یعنی یوں سمجھئے کہ چھالیس میں سے ایک کروموسوم مختلف ہوتا ہے لیکن انسانی جسم میں کتنے سیلز ہوتے ہیں انسانی جسم میں اٹھائیس ٹریلین یعنی اٹھائیس ہزار نہیں اٹھائیس ملین نہیں اٹھائیس بلین نہیں اٹھائیس ٹریلین سیلز ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگرچہ ایک سیل میں جو فرق ہے وہ ایک بڑا چھالیس کا ہے لیکن جب آپ ایک بڑا چھالیس کو اٹھائیس ٹریلین سے ضرب دیں گے تو بہت بڑی فگر آ جائے گی تو یہ فرق ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ انہوں نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کر عورتوں کے انکلوئیر کے پاس سے گزرے تو آپ نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تصدق نہ تصدق نہ صدقہ جیہ کرو صدقہ جیہ کرو میں تمہیں جہنم میں زیادہ جلتا ہو دیکھتا ہوں انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بہت زیادہ لانتان کرتی ہو یعنی جب زبان کھول لو کسی پر لانتان کرنے کے لیے تو پھر حد سے گزر جاتی ہے عورت اور اور اپنے شوہروں کی ناشکریان ہو اور یہ ہم میں سے ہر شادری شدہ شخص کا اوبزورپیشن ہے کہ عورت پر آپ نے کتنے ہی احسان کیے ہوں کتنے ہی سال بڑے ٹھیک گزرے ہوں لیکن کسی ایک جگہ پر آ کر اس کو آپ سے شکایت ہو جائے تو آپ کو ذہنن تیار رہنا چاہیے کہ وہ آپ سے کہہ دے کہ میں نے تمہارے گھر میں کوئی سکھ نہیں دیکھا اس کے بعد عورتوں نے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول ایسا کیوں ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم دین اور عقل میں ناقص ہو عورتوں نے پوچھا وہ کیسے تو نبی اکنم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا تم دیکھتی نہیں ہو کہ تم ہر ماہ سرٹن ایام میں روزے نہیں رکھ سکتی روزے تمہیں قضاء کرنے پڑتے ہیں اور تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے یہ تمہارے دین کا ناقص ہے اور دیکھتی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری گواہی کو مرد کی گواہی کا نصف قرار دیا ہے اور قرآن مجید کی جس آیت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالہ دیا وہاں ارشاد ہے کہ تم ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بناو کیوں ان تدلہ اہداہما اگر ان میں سے ایک بھٹک جائے فتو ذکرہ اہداہما الاخرہ تو ایک کو دوسری یاد کرا دے یعنی یہاں عام ترجمین نے ترجمہ ایک بھول جائے کیا ہے حالانکہ وہاں لفظے بھول نہیں ہے وہ تدلہ ہے جس سے دولین بنا ہے گمراہ ہو جانا بھٹک جانا مراد کیا ہے کہ جذبات میں عورت بھٹک سکتی ہے اس کی میں سادہ مثال دیا کرتا ہوں کہ کوئی عورت جو ہے کسی قتل کے کیس کی گواہ ہے کوئی آدمی قتل ہوا اس کو کوئی خاتون دیکھ رہی تھی اس بات کا امکان ہے کہ جذبات کی وجہ سے سیمپیتریس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مرد کے مقابلے میں زیادہ رکھی ہیں مامتہ اپنی اولاد کی محبت اللہ تعالیٰ نے مرد کے مقابلے میں زیادہ عورت میں اندر رکھی ہے تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ عورت یہ سوچے کہ پہلے میری ایک بہن بیوہ ہو گئی اس قتل کی وجہ سے اب اگر میں صاف صاف گواہی دے دوں قاتل کے خلاف تو یہ بھی پھانسی لگ جائے گا اور میری ایک اور بہن بیوہ ہو جائے گی تو یعنی سیمپیتری اپنی جگہ پر ہے لیکن قانون اپنی جگہ پر ہے تو اس کا امکان موجود ہے اور عقل کی تعریف جو فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر دو فیکلٹیز ہیں ایک اس کے جذبات انسان جذبے سے موف کرتا ہے ہمیشہ اور دوسرے ان جذبات کو کنٹرول کرنے کی ایک فیکلٹی اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے جسے عقل کہا جاتا ہے عقل کہتے ہی باندھنے کی چیز کو ہیں عرب اقال اس رسی کو کہتے تھے جس سے عرب بددو اپنے اون کا بھٹنا بانتا تھا اور جب وہ اون پر سوار ہوتا تھا تو اسی رسی کو اپنے پگڑی کے اوپر باندھ لیتا تھا اب عرب بددو اون پر سوار نہیں ہوتا مرسیڈیز اور لینڈ دوزر پر سوار ہوتا ہے لیکن آج بھی اس کی ٹریڈیشن میں وہ عقال موجود ہے ان کے رمال کے اوپر جو رسیاں سی جو کڑا سا بنا ہوا ہوتا ہے رسیوں کا اسے آج بھی عقال ہی کہتے ہیں مرد اور عورت میں جو اصل فرق ہے وہ اسی چیز کا ہے کہ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے جذبات کو ایکسپریس کرنے پر ایک کنٹرول رکھا ہے ریلیٹیو لی مرد کے مقابلے میں جبکہ عورت جو ہے جب اس کے جذبات اس پر حاوی ہوں تو پھر اس کی پاس بریک نہیں ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا تقصر نہ لانا غصہ آیا اور لانتان کی تو پھر سب کچھ جو ہے وہ خاک میں ملا دیا اور جیسے بنجاوی میں کہتے ہیں سب کچھ لا کے آج پڑھاتا یہ عورت کی نیچر ہے اللہ تعالیٰ نے خود بنائی ہے اس کا مقصد بھی میں آپ سے بیان کر چکا ہم کئی مرتبہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی پرورش اس کے ذمہ لگائی ہے لہذا اس کو اپنی اولاد سے ایک جذباتی محبت اللہ تعالیٰ نے اطاف فرمائی ہے کہ وہ بچے کو ڈاٹتی ہے ساتھ ہی گھڑے لگاتی ہے مارتی ہے اور ساتھ ہی خود بھی رونا شروع کر دیتی ہے اس کو گھڑے لگاتی ہے اس کا موں چونکی ہے باپ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ باپ کو اپنی اولاد سے پیار نہیں ہے ہم سب جو صبح سے لے کر شام تک کوئی دفتر میں کلم گسا رہا ہے کوئی کسی مشین پر کھڑا ہے کوئی کسی چلا رہا ہے کس لیے چلا رہا ہے اپنی اولاد کے لیے چلا رہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی اولاد سے اس طرح محبت کا ہزار نہیں کرتا بلکہ اس محبت کو ذرا روک کے رکھتا ہے باپ جو ہے وہ اولاد کو ڈسپلن سکھانے کے لیے ان پر سخت بھی کرتا ہے اور کئی واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہوا اور اس نے ہفتہ برنی بلایا مہینہ برنی بلایا سال برنی بلایا اور ایسے بھی واقعات آپ کے علم میں ہوں گے کہ باپ بیٹے سے ناراض ہوا کسی حرکت پر اور اس نے ساری عمر اس کو بلایا نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ باپ کو بیٹے سے محبت نہیں ہے یعنی وہ ارینج کر رہا ہوگا اس کے فیوچر کے لیے کچھ نہ کچھ لیکن بیٹے کو شوق کرے گا کہ میں تم سے ناراض ہوں یہ باپ کر سکتا ہے یہ ماں نہیں کر سکتی تو اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کیلئے اس کو جذباتی بنایا ہے اور یہ جو جذبات کا ظہور ہے یہ through out اس کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گا یعنی بچوں کو پالنے کی حد تک تو وہ positive رہتا ہے لیکن جب بچے جوان ہو جاتے ہیں اور عورت بہو لے کے آتی ہے اپنے بچے کے لیے یہ بڑے شوق کے ساتھ ہمارے والد صاحب مرہوم کے دوست وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ تعالیٰ ان دونوں کے مقصد کریں وہ فرمایا کرتے تھے کہ عورت بڑی چاہو سے بہو لاتی ہے گھر میں لیکن جب بہو آتی ہے تو اسی سے jealous ہو جاتی ہے اسی سے حضرت کرنے لگتی ہے کہ اس نے میرا بیٹا میچے چھیل لیا حالانکہ بہو نے بیٹا چھینا نہیں ہوتا اب ظاہر بات ہے کہ شادی ہو گئی ہے تو اس کو بہرحال دن کا کچھ وقت وہ اپنی بیوی کے پاس گزارنا ہے اور رات تو بہرحال اس نے اگر ماں باپ کو کوئی امرجنسی نہیں ہے تو اس نے اپنی بیوی ہی کے پاس گزارنا ہے لیکن وہ جو تنگ نظری ہے اس کا جو جذباتی تعلق ہے اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی بنیاد پر وہ اسی بہو سے jealous ہوتی ہے اور پھر یہ گھر میں ایک بہت بڑے فساد کا باعث بنتا ہے اور یہ فساد ہوتا کن کے درمیان ہے دو عورتوں کے درمیان ہوتا ہے بل اموم سسر کو اپنی بہو سے کوئی شکایت نہیں ہوا کرتی اور ساس کو اپنے داماد سے کوئی شکایت نہیں ہوا کرتی لیکن یہ دو خواتین جو ایک گھر میں ہوتی ہیں یعنی وہ جو چھوٹی ہے وہ یہ realize نہیں کرتی کہ بہرحال میرا شوہر جو اس کا بیٹا ہے اور جیسے میں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہوں وہ بھی اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے اس کو اس کے ساتھ جذباتی تعلق ہے اور وہ بڑی جو ہے وہ یہ realize نہیں کرتی کہ وہ بچی کے جو اپنا گھر بار چھوڑ کے آئی ہے اپنے والدین کہ ہاں اس کو کیا نہیں مل رہا تھا پیار نہیں مل رہا تھا محبت مل رہی تھی شفقت مل رہی تھی کھانا پینہ مل رہا تھا کہنے پہنے کو کپڑا مل رہا تھا رہنے کو چھت ملی ہوئی تھی لیکن یہ میرے بیٹے کا گھر آباد کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہے یہ سوچ جو ہے یہ عورت نہیں سوچ سکتی لیکن بس وہ ایک جذباتی کہ اس نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھیل لیا اظہار کرے یا نہ کرے چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے وہ اس سے اس کا انتقام یہ گھروں کے اندر ہوتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ابتدا میں آپ کو یاد دلایا کہ اللہ تعالی نے گھر کا ذمہ دار مرض کو بنایا ہے گھر کو منیج کرنا گھر کو فینینس کرنا اور گھر کے انتظام کو درست رکھنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے جس گھر میں بھی عورت حکمران ہو جائے وہاں فساد زیادہ ہوتا ہے اور جہاں مرد جو ہے وہ مرد بن کر دکھائے اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے تو اسے گھر کا نظام جو ہے وہ صحیح چلتا ہے اب اس پوزیشن میں وہ مرد کی دو پوزیشنز ہو سکتی ہیں یا تو وہ بڑا ہو سکتا ہے یعنی بیٹے کا باپ جوان بیٹے کا اور بہو کا سسر ہو سکتا ہے یا وہ جونئر پوزیشن میں ہو سکتا ہے گھر کے اندر یعنی بڑی ساس کا بیٹا اور وہ جو نوجوان ہے اس کی بیوی ہو سکتی ہے ان دونوں پوزیشنوں میں اس کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بہرحال گھر کے انتظام کو درست کرنے کی ہیں خراب کرنے کی نہیں ہے اگر مرد خواہ جونئر ہو یا سینئر ہو اگر وہ اپنے سینسز میں نہیں رہے گا اور وہ ریلائز نہیں کرے گا کہ میری ذمہ داری کیا ہے اور میری بیوی اور میری ماں یہ دونوں جذباتی ہیں اور دونوں جہاں وہ محسوس کرتی ہیں وہ سمجھتی ہے کہ یہ مجھ سے دور کرنا چاہتی ہے میرے شاہر کو اور وہ سمجھتی ہے کہ اس نے میرا بیٹا مجھ سے چھین لیا ہے لہذا ان سے کوئی توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ معاملات کو درست کریں گی معاملات کو درست کرنا بہرحال دونوں مردوں ایک ہی ذمہ داری ہے اب جو بڑا ہے یعنی بہو کا سسر اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سمجھاتا رہے وقتاً فوقتاً کہ نہیں وہ بھی ہماری بیٹی ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آئی ہے اس کا اس گھر میں ہم ہی ہیں اس کے تم ہی اس کی ماں ہو میں ہی اس کا باپ ہوں ہمیں اس کے ہر چیز کا خیال رکھنا ہے اور اس کو کہے کہ تم اس کو اپنی بیٹی سمجھا کرو اس کے ساتھ زیادتی نہ کیا کرو لیکن وہ بات جو حضور صلی اللہ نے فرمائی تھی کہ تک سرنا لانا وہ آپ کو کبھی نہیں بھولنی چاہیے ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے اس لیے کہ جب کوئی بڑا یعنی گھر کا بڑا جو یعنی بہو کا سسر ہے بیٹے کا باپ ہے وہ جب اپنی بیوی کو سمجھانے لگے اس میں موضوع پر کچھ تو اسے ذہنن تیار رہنا چاہیے ذہنن تیار رہنا چاہیے زور دیب کا کہہ رہا ہوں کہ اس کی بیوی جو ہے اس کو غصہ آئے اور وہ ایک ایسی بات اسے کہہ دے کہ جس سے اس کے اپنے تن بدن میں باپ آگ لگ جائے اور اس بڑے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جائے یعنی کوئی بہید نہیں ہے اس سے کہہ دے کہ ہاں میں بڑی ہو گئی ہوں نا اور وہ جوان بیٹی بچی جو ہے وہ تمہیں زیادہ اچھی لگنے لگی ہے یعنی ایک ایسی بات ہے کہ جو انسان کو کتن بدن میں آگ لگا سکتی ہے لیکن بی ان سینسز اپنے ہوش میں رہیے مرد بن کے دکھائیے اور جذبات میں کوئی جواب اس کا نہ دیجئے اس لیے کہ اگر آپ نے بھی عورت کے کسی ایسے سوال کے جواب میں یا ایسے کنسرن کے جواب میں دیا تو پھر آپ مرد نہیں ہیں مردانگی کیا ہے کہ آپ کوئی بات کہنے سے پہلے سوچیں آپ اس کے جذبات کا بھی خیال دکھیں کہ یہ عورت ہے اس کو اپنے جذبات کے ایکسپریس کرنے میں کنٹرول نہیں ہے اصل اس کو غصہ تو وہ اوپر ہے لیکن اب یہ میں نے چونکہ اس کی طرف داری کی ہے یا میں نے اس کی حمایت کی ہے لہذا آپ کوئی اس کا ریاکشن آرہا ہے اس کے لیے ذہن انتیار ہونا چاہیے اور جو ینگرمین ہے بیٹا یا بہو کا شوہر اس کی طرف داری کیا ہے کہ وہ بھی یہ بات ذہن میں رکھے کہ میری بیوی اور میری ماں یہ دونوں عورتیں ہیں ماں کے اپنے حقوق ہیں بیوی کے اپنے حقوق ہیں لیکن وہ بھی جذباتی مخلوق ہے یہ بھی جذباتی مخلوق ہیں بہت سے ناجوان جو ہیں وہ اس معاملے میں بہت بڑی حماقت کرتے ہیں اور جس نے یہ حماقت کی ہے اس کا گھر سلامت نہیں دا وہ حماقت کیا ہے کہ دونوں کو آمنے سامنے بیٹھا کر ان کے درمیان بجھے کہتے ہیں پجابی میں سچ پڑچیاں یعنی ساری بات کو کلیریفائی کرنا کہ آپ نے جو الزام لگایا ہے اس کو یہ کہتی ہے جب وہ آمنے سامنے بیٹھیں گی تو پھر وہاں پر ان کی لڑائی ہو اور پھر آپ بہت اکڑ پوزیشن میں چلے جائیں گے اور کچھ بہید نہیں کہ آپ کے والدہ جو ہے وہ ہاتھ اٹھا دے آپ کی بیوی پر اب ظاہر ہے کہ اگر آپ نے بیوی کے طرف داری میں اپنی ماں پر ہاتھ اٹھا دیا تو آپ کی دنیا بھی گئی اور آپ کی آخرت بھی گئی بہت بہت سیریس معاملہ ہے یعنی اپنی ماں کو کڑک لیٹھے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے ڈانٹنے کی اجازت قرآن مجید نے نہیں دی اور آپ نے کہیں اس پر ہاتھ اٹھا دیا تو پھر تو آپ کا سب کچھ برباد ہو گئے لہٰذا یہ کام تو ہرگز نہیں کرنا کے لیے آمنے سامنے پٹھا کر آپ جو ہیں وہ جج بن کے کھڑے ہو جائیں ججمنٹ ہوتی ہے دو ہمیشہ برابر کے فریقوں کے درمیان آپ کے لیے یہ دونوں فریق میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں ہرگز ہرگز برابر نہیں ہے ایک طرف آپ کی ماں ہے جس کے قدموں تلے آپ کی جنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مطابق اور دوسرے طرف آپ کی بیوی ہے جس کے بھارہ لحب پر حقوق ہیں اس کی حفاظت جیسے روٹی کپڑا مقام اس کو پروائیڈ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اسی طرح اس کی عزت کی حفاظت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اسی طرح اس کے اس کی جان کی حفاظت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہے لیکن اگر آپ کوئی آکورڈ سیچویشن میں لے کے جائیں گے تو پھر آپ کے ہاتھوں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور وہ سارا کسارا بعد میں آپ کے لیے پشیمانی اور شرمندگی کا باعث ہوگا ہاں آپ اپنی والدہ سے ضرور گفتگو کریں لیکن اس کو سامنے بٹھا کر نہیں بیوی کو سامنے بٹھا کر نہیں اس کی ذرا جب وہ ذرا ادھر ادھر ہو تو آپ اس سے کہیں کہ وہ بھی آپ کی بیٹی ہے آپ اس کو بیٹی سمجھیں انشاءاللہ اس کی مسائل ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اس سے کاموں میں کچھ صاحب ہو جاتا ہے اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب کوئی خاتون بوڑی ہو جاتی ہے تو اب وہ بہت زیادہ پاک اور صاف رہنے لگتی ہے اور اس کو بہوں پر بہت غصہ آتا ہے کہ یہ کیا کرتی ہے یہ گن بچایا ہوا ہے یہ کیا ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے حالانکہ جب وہ جوان تھی تو وہ بھی ایسا ہی کیا کرتی ہے ظاہر ہے کہ خاتون کے تین چار بچے ہوں سب چھوٹے چھوٹے ہوں کوئی جو ہے جس کسی کی پوٹی ہو گئی کسی نے پرشاپ کر دیا کسی کو الٹی آ گئی یہ سب چیزیں جو ہے یہ تو میں بیماری کی نویت کی بات کر رہا ہوں کسی کو ٹیمپریچر ہوا ہوا ہے یا گھر میں بچے نے کوئی نقصان کر دیا اب اس سے وہ سیٹ اپ جو ہے آپ کا جس ترتیب سے آپ کام کرنا چاہتے ہیں آپ اس ترتیب سے نہیں کر سکتے درمیان میں ایبرجنسیز آ جاتی ہیں تو آپ اس کو ریالائز کروائیں پریفریبلی یعنی اگر کیا ہی اچھا ہو کہ وہ کئی دوسرے کمرے میں بیٹھی سن رہی ہو کہ آپ نے اس کے حق میں والدہ سے کوئی بات کی ہے تو اس چیز سے مسئلہ ہر ہو جائے یعنی ایک جملہ ہے خواتین کے ہاں عام کہ آپ حق انصاف کی بات کریں وہ حق انصاف کی بات کیا ہے اگر آپ نے اپنے والدہ کو ایک دو جملے جو ہیں وہ بی بی کے لیے کہہ دیئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بندی بڑھ اس اعتبار سے یعنی جذبات میں آ جائے غصے میں آ جائے تو وہی جو جذباتی ہے جیسے بچہ جو ہے یہ بگڑ جائے تو بس بگڑا ہوا ہے اور اگر آپ نے اس کو پیار سے سمجھا لیا ہے تو پھر وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھی جو ہے وہ بیہیو کرے گی اس کے مقابلے میں اور پھر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اپنی ساس کی برداشت کر لے گی یہ عزیم کرتے ہوئے یا یہ یقین رکھتے ہوئے کہ میرا شوہر میرے ساتھ ہے جب تک ایک جوان بچی کو پہو کو یہ یقین ہو کہ میرا شوہر میرے ساتھ ہے تو گھر کا نظام چلتا ہے اور اگر آپ نے اس کا یہ اعتماد اس اعتماد کو ٹھیس پہنچا دی کہ آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں آپ تو اپنی ماں کے ساتھ ہیں اور آپ حق کی بات بھی نہیں کرتے اس کے سامنے تو پھر اس سے معاملہ جائے وہ خراب ہوتا ہے تو یعنی ایسا کرنا اور کمپنسیٹ کرنا پھر یہ کہ جب انسان بڑا ہوتا ہے تو وہ بہت سی باتیں اس میں بچے والی آ جاتی ہیں جیسے قرآن مجید نے کہا ہے کہ انسان ادھیر عمر کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی آپ کچھ نہیں جانتا حافظہ اس کا جو بھی ساٹھ سال کے قریب یا اس سے آگے جا چکے ہیں ان کو اس کا تجربہ ہے کہ حافظہ جواب دے جاتا ہے یعنی بعض افضات زبان جو ہے اس پر کوئی نام نہیں آتا بلکل قریب کے لوگوں کا اور انسان جہاں جھچلہٹ ہوتی ہے اس کو کہ کیا کروں بہت قریب کی جگہیں ہوتی ہیں آپ کہنا چاہتے ہیں لیکن زبان جو ہے اس پر وہ نام نہیں آتا تو یہ چیزیں یہ کیا ہیں یہ انسان کی کمزوریاں ہیں تو ان کمزوریوں کو بدداشت کرنا اور اپنی بیوی کو یہ بات سمجھانا کوئی نہیں بڑے ہیں بڑے جو ہوئے ہمارے بزرگ ساتھی ہیں میرے کہسان ساتھ وہ بتایا کرتے ہیں کہ ان کے والد صاحب بہت سخت مزاج کے تھے بہت سخت مزاج کے اور وہ بتایا کرتے ہیں کہ وہ گلی میں باہر چار پائی پر بیٹھے ہوئے کرتے تھے اور میں کام سے آتا تھا اور سائیکل صرف گلی کے اندر رکھتا تھا گھر کے اندر جو ایک چھوٹی سی گلی تھی اور پھر فورا میں ان کے پاس آکے ان کو دبانا شروع کر دیتا تھا اور کبھی کسی کام سے مجھے گھر میں دیر ہو گئی تو وہ بیسٹی کرتے تھے میری کے بیوی کو تو تلائی جانا سی تو میں کیوں نہیں پہلے آیا یہ کیا ہے ایسے باپ بھی آج آپ کو ملیں گے اور اللہ تعالیٰ بچائے ہم بوڑی ہو کر پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے یہ بات نہیں ریلائز کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان مرد کیا بنایا ہے عورت کیا بنائی ہے بچہ کیا بنایا ہے جوان کیا بنایا ہے اور پھر بوڑا اور پھر اس سے بوڑا کیا بنایا ہے تو جب آپ ان کا خیال رکھیں گے تو نہیں ہوگا تو ملک صاحب بتاتے ہیں کہ میری اہلیہ نے میرے والد صاحب کی بہت خدمت کی ہے لیکن اس کے باوجود وہ کب کبھی اس کی اتنی زیادہ بیزتی کر دیا کرتے تھے کہ شکایت کرتے تھے کہ دیکھو میں اہنا کرنی آتے ہیں بھائی نے میری بڑی بیزتی کرتی یا یہ مجھے برا بلا کا تو سمپلی کہتے تھے کہ لو کوئی گال نہیں بڑھے جو ہے یہ جو تھی ہے نا یہ فرق ذہن نا یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے اور بڑے کو اللاؤنس دینا اور چھوٹے کے ساتھ ہمدردی کا عذاہ ضرور کرنا یعنی اگر یہی بات ہے کہ آپ کی والدہ نے یا آپ کے والد صاحب نے آپ کی اہلیہ کوئی ڈانٹا ہے تو اس میں اگر آپ ان کی طرف داری کریں گے تو کیا محسوس ہے اس کا رییکشن آئے گا اور آپ سمپلی اتنا کہہ دیں ہاں ٹھیک ہے بڑے ہیں نا کوئی بات نہیں بڑوں میں حافظے کی کمی ہوتی ہے بڑے بچے بن جاتے ہیں یعنی اس کو پروپر طریقے سے کفر کرنا یہی جو بڑھاپے کا ایک بہت بڑا ایشو ہے میں نے آپ کو مطارف قرآیا تھا ممنون احمد مرہوب صاحب سے جو ہمارے نیو یارک کے بزرگ ساتھی ہیں ٹھیکٹر سارا حمد صاحب سے کہ وہ کزن لگتے ہیں نیو یارک میں ہوتے ہیں اور ٹھیک صاحب اپنی زندگی میں بھی جب نیو یارک جاتے تھے وہیں ٹھہرتے تھے اور میرا بھی جانا آنا ہوتا ہے تو انہی کے ہاں ٹھہرنا ہوتا ہے اور انہی کی میز مانی سے لطفندوز ہوتے ہیں ایک مرتبہ ہم چلے جا رہے تھے ان کے ساتھ ظاہر ہے کھانا پینہ بھی کٹھے ہوتا ہے ان کے ساتھ ہی اور سیر بھی کٹھے ہوتی ہے مسجد میں بھی کٹھے آنا مسجد میں سے واپس آنا یہ سارا وقت ان کے ساتھ گزرتا ہے ایک دہم ہم واغ کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے تو بالکل آؤٹو گلو یعنی کوئی ریفرنس کانٹیکس نہیں تھا اچانک مجھے کہنے لگے کہ ایک خاص عمر کے بعد عورت کی جو جنسی خواہش بلکہ ہتم ہجاتی اور پھر اس کے بعد تو محنت سمع جاتی ہے اب ظاہر بات ہے کہ ابھی میری عمر جہاں اس وقت شاید 53 سال تھی اور میرے اوپر ابھی یہ سٹیج میرے گھر میں آئی نہیں تھی تو میں ان کو بہت شکر گزار ہوں کہ انہیں بروقت مجھے وان کیا کہ یہ سٹیج جو ہے وہ آئے گی مطلب کیا تھا ان کا بہت عظیم آدمی ہیں وہ تو مطلب ان کا کیا تھا مجھے اصل میں انہوں نے گائیڈ کیا بیفور ٹائم کہ یہ وقت آئے گا اس لیے کہ مرد خواہ جسمانی اعتبار سے بوڑا ہو جائے لیکن مرد ذہنی اعتبار سے کبھی بوڑا نہیں ہوتا اس پہلو سے اس کی وہ جنسی خواہش جو ہے وہ برقرار رہتی ہے بلکہ بڑھتی جلی جاتی ہے اگرچہ کر کچھ نہیں سکتا ہو لیکن اس کی بیوی کے اندر وہ خواہش جو ہے وہ ایک خاص عمر کے بعد خاص طور پر یعنی مینو پاؤز کے بعد جب اس کے آیام آنا بند ہو جاتے ہیں اس وقت اس کی خواہش کم ہونا شروع ہوتی ہے اور کرتے کرتے وہ بلکل ختم ہو جاتی ہے مرد یہ سمجھتا ہے کہ اب چونکہ میں بوڑا ہو گیا ہوں اس لیے مجھے لفٹ نہیں کرا رہے حالانکہ عورف کے اندر وہ خواہش ہی باقی نہیں ہوتی اس پر بھی گھر کے اندر ٹینشن پیدا ہوتی ہے اور بہت سے آپ نے کیسز دیکھے ہوں گے کہ بڑی اچھی زندگی گزری لیکن ففٹیز میں جا کر سکسٹیز میں جا کر طلاق ہو گئی یعنی اور بھی ایشیوز ہوتے ہوں گے لیکن ایک کومن ایشیوز جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے تو اللہ اس کے رسول نے ہمیں ہر اعتبار سے رہنمائی دی ہے میں سوچ رہا تھا کہ میں اب رمضان بھی آنے والا ہے کہ آج میں یا یہ جو سوسرال کا معاملہ ہے یہ بھی آپ سے ڈسکس کروں یہ سارے کے سارے ریل پرابلمز ہیں یعنی ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ پرابلمز کو فیش ہی نہ کریں ہاں عویس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر کے آگے گزر لیں ایک یہ ہے کہ جو بھی مسائل ہوں آپ ان کو سنجیدگی سے مسائل سمجھیں ان کو فیش کریں ان مسائل کو اور پھر ان کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں یہ ہے اصل میں مردانگی اللہ تعالیٰ نے اگر ہم مردوں پر کوئی ذمہ داری ڈالی ہے تو ہمیں اس ذمہ داری کو محسوس کرنا چاہیے یعنی یہ عورت کو ہینڈل کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں ہینڈل کر لیں تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مطا کے دو ترجمے کی جاتے ہیں کمفرٹ بھی اور یوٹیلٹی بھی برتنے کی چیز بھی کہ یہ دنیا جو ہے یہ برتنے کا سامان ہے یہ انجوائیمنٹ ہے وَخَيْرُ مَطَعِ الدُنْيَا الْمَرَةُ الصَّالِحَا لیکن اس دنیا کا بہترین مطا the best comfort of the world of this life وہ کیا ہے الْمَرَةُ الصَّالِحَا نیک عورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صالحات عطا کی جن کے پاک ہونے کا اعلان اللہ تعالیٰ نے اکیسوے پارے کے شروع میں فرمایا کہ آپ کے اہلِ بیعت جو ہیں آپ کی گھر والیاں جو ہیں ان سے ذکر ہو رہا تھا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر تم کوئی بری حرکت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں دو ہی سزا دے گا اور جو تم میں سے فرما برداری اختیار کرے گی تو اس کا عجر بھی دورہ ہوگا اور پھر عورتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے لیکن یہ تو ظاہر ہے خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی مدنی زندگی کی بیویوں سے خطاب تھا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں جو نعمت عطا فرمائی تھی اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں اور ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک خاتون ہی تھی نا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے اور آپ کو یا ہمارے بچوں کو بھی ایسی نعمت سے نواز سکتا ہے لیکن ظاہر ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہینڈلنگ آپ کی منیجمنٹ اس کو بھی دخل ہے حضرت خدیجہ وہ خاتون ہے کہ جن کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسری کوئی شادی نہیں کی وہ اگر آپ ان کی تفصیل پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ نیرے سیکس کے لیے نہیں تھی بہت سی میریجز ہیں وہ پولیٹیکل میریجز ہیں تین وہ خواتین ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں صرف یہ عزاز چاہیے کہ ہم آپ کی بیویاں ہیں بے شک آپ ہمارے کوئی حقوق بدانا کیا اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے کٹیس آدمی تھے تو آپ نے ان کی وہ پیش کش بھی قبول کی انہیں بیویاں بھی بنایا اور ان کے حقوق بھی پورے ادا کیے برابری کے ساتھ حضرت خدیجہ کا معاملہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال کے بعد بھی عمر بھر وقتن وقتن انہیں یاد کرتے رہے اور حضرت خدیجہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیلیکشن تھی بہت بڑی دیکھئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھے برس کی تھی جب عمر کا انتقال ہو گیا اور آپ بنو حاشم کے کسٹڈی میں چلے گئے بنو حاشم کے سرپرستی میں تو آپ نے یعنی گویا اپنی ماں کو تو صرف ایک سال دیکھا یعنی پانچ سال کی عمر تک آپ حضرت حلیمہ کے پاس رہے پانچ سامل کے عمر میں مکہ واپس آئے والدہ کے پاس اچھے برس کی عمر تھی تو ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد حضرت خدیجہ جب آپ کی عمر پچیس برس کی تھی تو آپ کی زوجیت میں آئی ہے لیکن حضرت خدیجہ کون تھی یہ دو دفعہ کی بیوہ تھی یعنی اللہ تعالیٰ کا دیکھئے انتظام کہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی عورت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ جو شوہر کے مزاج کو سمجھنے والی اس کی ضرورتوں کو سمجھنے والی اور اس کو پروپرلی سرف کرنے کی پوری طرح اہل تھی زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے کرٹیس آدمی تھے اور آپ نے ان کا احسان ہر ساری عمر مانا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو حضور کی بیویاں تھی ان میں سے حضور کی فیوریٹ بیوی تھی اب عورت کی نیچر میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی بہت بڑی کمزوری رکھی ہے کہ سوکن جو ہے یہ عورت تو کبھی قبول نہیں ہے خامری ہوئی کیوں نہ ہوئی تو حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ میں کیا کمی ہے کبھی تک آپ وہ چھوٹے قد والی یاد آتی رہتی ہے مکت چھوٹا تھا لیکن میں نے کہا نا کہ انتظام تھا اللہ تعالیٰ کا کہ دو دفعہ کی بیوہ عورت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں اللہ تعالیٰ نے دی اور انہوں نے آپ کو پروپر کور کیا ہارے تبارشے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہا کرو تمہیں معلوم ہے کہ اس نے میرا ساتھ اس وقت دیا تھا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا آج بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی خواتین بھی عطا کر سکتا ہے اور کسی بھی خاتون کو اگر ہم اچھی طرح منیج کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ حفظ خدیجہ سے کم بھی نہیں رہے گی اور وہ آپ کا فرمان اس کو ہم اپریشیٹ کر سکیں گے کہ واقعی دنیا کا بہترین کمفٹ وہ ایک سال عورت ہے کہ جو آپ کا ہر اعتبار سے خیال رکھے آپ کے حقوق کا خیال رکھے آپ کی عزت کی حفاظت کرے آپ کی اولاد آپ کے بالبچوں کی حفاظت کرے آپ کو آپ کے ساتھ عدب کے ساتھ پیش آئے یہ سب چیزیں جہاں ہیں وہ آج بھی ہو سکتی ہیں لیکن اگر ہم اس کو بھی سینڈل کریں گے تو پھر ہمیں اس کا خمیازہ بھی بہرحال بھگتنا پڑے گا تو اسی پر ہم اس مضمون کو کلوز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مرد بننے کی توفیق دے اور مرد کی جو سمداریاں ہیں وہ اللہ تعالی ہمیں نبانے کی توفیق دے اور ہماری خواتین کو اللہ تعالی جو ہے وہ بہترین عورتیں بننے کی توفیق دے اور اللہ تعالی نے ان پر جو ذمداریاں ڈالی ہیں وہ ان کو ادا کریں ہم پر جو ذمداریاں ہیں وہ ہم ادا کریں تو انشاءاللہ ہمارے گھر اس دنیا میں جنت کا نقشہ پیش کرنے لگیں گے اقول قولی حضا و استغفر اللہ علی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمان